کیا سلمان سے ناراض ہوئے جیجا آیو شرما آخر بھائی جان کے فلم سے باہر جانے کا کیوں لیا فیصلہ جی ہاں حال ہی میں خبر ملی کہ سلمان خان کے جیجا آیو شرما نے ان کے فلم کبھی عید کبھی دیوالی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فلم میں آیو شرما کو ان کے من مطابق کا رول نہیں ملا جس کے وجہ سے انہوں نے فلم سے اپنے قدم پیچھے کر لیے ہیں آیو شرما اور سلمان خان پہلی بار فلم انتیم The Final Truth میں ایک ساتھ نظر آئے تھے اور اب دونوں دوسری بار سکرین شیئر کرنے والے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ریپورٹ کے مطابق سلمان کے بہنوئی آیو شرما نے فلم کے اپنے حصے کی شوٹنگ بھی شروع کر دی تھی اور یہاں تک کی پورے دن کی شوٹنگ بھی پوری کی لیکن اچانک ان کی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کو چھوڑ دینے سے سبھی کو گہرہ چھٹکا لگا ہے وہیں آیو شرما کے باہر جانے کے ساتھ فلم جو پہلے 30 دسمبر کو ریلیز ہونے والی تھی اب اس پر بھی سنکٹ منڈ رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ آیو شرما کے باہر ہونے کے بعد اب یہ افہہیں فیل رہی ہیں کہ زہیر اقبال جو فلم کا حصہ ہونے والے تھے انہوں نے بھی اس پروجیکٹ سے خود کو باہر کر لیا ہے پہلے بھی جب زہیر سے اس مووی سے جڑنے کو لکر سوال کیا گیا تھا دونوں نے اس پر چپی سادلی تھی اب میکرز نے آیو شرما اور زہیر کا ریپلیسمنٹ کھوچنا شروع کر دیا ہے اس کے لئے کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں ریپورٹ کے مطابق آیو شرما کی جگہ بھاگیشری کی بیٹے اور ایکٹر ابھی منیو دسانی اور زاوید جافری کے بیٹے مزان کو ان دونوں کو الگ الگ رولز کے لیے اپروچ کیا جا رہا ہے اچانکہ ان بدلاؤں سے فلم کی شوٹنگ پر تو اثر پڑے گا ہی ساتھ ہی اس کی ریلیز ڈیٹ بھی ٹل سکتی ہے بتا دیں کہ کبھی عید کبھی دیوالی کا اب تکہ سفر عجیب رہا ہے پہلے سلمان خان کو کیکٹو کا شوٹ کرنا تھا جسے ساجد ناڈیاڈ والا ڈائریکٹ کرنے والے تھے لیکن اس فلم کو روک دیا گیا اور ناڈیاڈ والا نے کبھی عید کبھی دیوالی کا اعلان کر دیا اور ڈائریکشن کے ذمہتاری انہوں نے فرہاد سامجی کو سوپ دی یہ وہی ہیں جنہوں نے بچن پانٹے کو ڈائریکٹ کیا تھا حالانکہ وہ فلم باکس آفیس پر بری طرح پٹ گئی تھی فینس امید جاتا رہے ہیں کہ ان کی اس فلم کا حصر اچھا ہی ہو خیر ابھی اس فلم کو لے کر کتنے ٹویسٹ اینڈ ٹونز آتے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا گور طلب ہے کہ سلمان کی فلم کبھی عید کبھی دیوالی میں پوچھا ہے گڑی راگو جویال اور تیلگو ابھی نیتا وینکٹی